ایک سیلیبیٹی سے لے کر سزا تک کا سفر کم سے کم آج کی تاریخ میں تو سلمان خان کا نام پتہ بدل چکا ہے اب زمانت ملنے تک سلمان خان جودپور سینٹرل جیل میں قیدی نمبر ایک سو چھے کے نام سے جانے جائیں گے اور پتہ ہوگا سینٹرل جیل کی بیرک نمبر دو ہریون شکار معاملے میں سلمان خان پر جتنے کیس لگے تھے ان میں سے یہ آخری معاملہ تھا پہلے معلوم میں وہ نچلے عدالتوں سے بری ہیں حالانکہ اوپری عدالت میں معاملے وچارہ دین ہیں لیکن اے ڈی جے کوٹ میں لگے اس آخری کیس میں سلمان خان کو ہو گئی ہے پانچ سال کی سزا پتہ کا پرائم ٹائنڈ ڈیبیٹ میں اسی مددے پر بات ہوگی لیکن صرف سلمان خان نہیں بلکہ اس پورے معاملے سے جڑے ہر پہلو کو سامنے لانے کی کوشش کی جائے گی کیونکہ ہمارے ساتھ اس پورے مددے پر الگ الگ پہلوں سے جڑے لوگ موجود ہیں سب سے پہلے فلم کو بہت قریب سے دیکھنے والے پترکار ہمارے ساتھ میں للی جی ہیں آپ کا سواگت ہے ورش ٹائنڈ ڈوکیٹ راجیو سورانا جی ہمارے ساتھ میں ہیں آپ سے سمجھیں گے قانونی پکش اس پہ کیا ہے راحل سود بالی ووڈ انڈریسٹی سے جڑے ہوئے کئی فلموں میں آپ ابینیتہ کے روپ میں نظر آئے ہیں اور راجی اندری جی ہمارے ساتھ میں ہیں ایک ورش شک کے روپ میں جو فلم آپ کا لیگل جو پورا پہلو ہے قانونی پہلو ہیں اور ونی جیو سرکشن سے جڑے تمام مسئلے ہیں اس پر اپنی رائے کے ساتھ میں جڑے رہیں گے ڈیویٹ شروع کریں اس سے پہلے آپ کو سیدھے لیے چلتے ہیں فرسٹ پن سیگمنٹ میں جہاں پر مدہ سمجھے میرے نظریہ سے بولی وڈ میں قریب ایک ہزار کروڑ روپے کا داؤں جس ہیرو پر لگا ہوا ہے وہ بلیک بک شکار ماملے میں اپرادی ثابت ہو چکا ہے اور پانچ سال کی سزا سنائے جانے کے بعد راجستان کے جوتپور سنٹرل جیل میں سنکھچوں کے پیچھے قید ہو گیا ہے یہ ماملہ بیس سال پرانا ہے جب سلمان ہم ساتھ ساتھ ہیں فلم کی شوٹنگ کے دوران راجستان میں تھے اور انہوں نے کالے ہرن کا شکار کیا آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ پہلا ماملہ نہیں جب سلمان کو جیل ہوئی ہے کالہ ہرن شکار ماملے کے ساتھ ہٹ اینڈ رن ماملے کے چلتے وہ پانچ بار جیل جا چکے ہیں سزا کے بعد سلمان آج کی رات جیل میں رہیں گے سلمان کے وکیل نے سیشن کوٹ میں جمانت کے لیے ارجی دے دی ہے اور جمانت پر کل سنوائی ہو سکتی ہے لیکن اس ماملے میں کئی مددوں کے ایک بار پھر سکری کر دیا ہے مثلا کیا یہ فیصلہ وائلڈ لائف پروٹیکشن کی دشاہ میں نئی نظیر بنے گا شکار کے دھیرو ماملے ہوتے رہتے ہیں کیا سرکار اور سسٹم اسے روک پایا ہے کیا سلمان نے اس ماملے میں سیلیبیٹی ہونے کا زیادہ کامیازہ بھوکتا ہے سب سے اہم بات یہ کہ کیا یہ فیصلہ عام لوگوں میں نیائے کی پرتیب وشواس اور کانون توڑنے پر سزا کا ڈر قائم کر پائے گا یہ ماملہ بیس سال پرانا ہے اور بیس سالوں میں ای ڈی جے سیشنز کوٹ تک ہی پہنچا ہے جاہر ہے کہ یا تو سرکار یا پھر سلمان دونوں پکش ہائی کوٹ اور سپریم کوٹ تک ضرور جائیں گے کہیں یہ ماملہ نیائے میں دیری سے تو نہیں جڑ رہا آخری میں سب سے ضروری پہلو یہ کہ دیش میں آئے دن سرکاری لاپروہیوں کے چلتے بھوک پیاس کے چلتے ہی ونیجیو دم توڑ دیتے ہیں ایسی گھٹنائے ونیجیو سرکشن کے تمام ابھیان اور داؤں کرنے والی سرکار کے موہوں پر قرار آتماچہ ہے لیکن ایسی ماملوں میں لاپروہی کرنے والوں کو کیا سزا مل پاتی ہے یہ ضروری پہلو آوام سے بھی جڑا ہوا ہے اکسر دیش میں وہ تصویریں بھی سامنے آتی ہیں جب ونیجیو آبادک شیطر میں چلا جاتا ہے تو بھیڑ اسے گھیر گھیر کر پیٹ کر مار ڈالتی ہے ونیجیو سرکشن کا مدہ بڑا ہے اس کے آگے سلمان کا ہیروزم بے حد بونا ہے یعنی سلمان کو سزا ہوئی یہ صرف ایک ماملہ بھر ہے سلمان کو سزا ہوئی چرچہ اس کی ہو رہی ہے لیکن یہ ایک ماملے کا محض سرہ ہے جس پر ہم بات کریں گے لیکن کئی سرے اور جڑیں گے جو اس پورے مدے کے سامنے آنے کے بعد میں جب سزا کا اعلان ہوا اس کے بعد سے جو ریاکشنز آ رہے ہیں لوگوں کے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں نک آؤٹ راؤنڈ میں سلمان خان کو مکھے نائک مجھسٹیڈ دے گمار جی خطری کے دوبارہ نو بٹا ایک آؤون میں دو سی پرار مانتے ہوئے پانچ ورس کا کاراواز تدہ دس ہزار روپے جرمانے سے عروپت کیا گیا کوٹ ایک آر روٹین میں جس سے نپیل پیش ہو چیز اس کے دوسرے دن سننے تے ہیں اس کے اس کیس میں بھی کل ہی سنیں یہ عدالت پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کل سن رہی ہونے کے بعد کوٹ کا فیصلہ ہے کوٹ کا فیصلے کا سواگت ہے انڈسٹری میں دکھ کی لہر ہے بہت لوگ جو پروڈیسر ہیں جن کا چار سو پانچ سو کروڑ روپے لگا ہوا ہے وہ بہت دکھی ہیں کانون نے اپنا کام کیا ہے لیکن اس فیصلے سے ہماری فلم انڈسٹری اور بولیوڈ کو ایک بہت بڑا چھٹکا لگا ہے لیکن دو میسے جاتے ہیں اس سے کہ ایک تو کانون جو ہے وہ سرو پری ہے کانون کے اوپر اس دیش میں کوئی نہیں ہے چاہے آپ کتنے بھی بڑے سٹار ہوں کتنے بھی بڑے پولٹیشن ہوں دوسرا جو ہے وائیڈ لائف پروٹیکشن کے وشہ میں ایک میسے جاتا ہے کہ ہم کو وائیڈ لائف کو پروٹیک کر کے رکھنا ہے وہ ہمارے مانو جیون کے لئے اتنی مہت پون ہے جوڑیشری ایک ایسی ایک ایسا پلر ہے کہ جو اپنی اپنا ججمنٹ دیتا ہے ایسا سٹیزن ہمیں ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں کرنی چاہیے اور کرتے ہیں اور اسی ججمنٹ کو لے کر سلمان ڈیفنیلی ہائر پورٹس میں جائیں گے اور پوری کوشش کریں گے کہ ان کو اس کیس سے ایک چل ملے مہتر تو برا لگ رہا ہے کیونکہ فلم انڈسٹری نے اتنا سارا ان کی اوپر انویسٹ کیا ہوا ہے ان کو نقصان ہوگا بیس سال بعد ابھی ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ گلٹی ہیں مگر law ہے it takes its own cost what can one say very disappointed for سلمان مجھے بہت برا لگ رہا ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ کمپلیٹ جسٹس ہوا ہے i think سلمان کو تھوڑا انجسٹس ہوا ہے we didn't know what to expect because عجیب سا لگتا ہے کہ آپ نے کسی جو ویٹنس ہے اس نے پانچ لوگوں کو پہچانا آپ چار بالوں میں آپ نے بات مان لے کہ وہ غلط ہے غلط ہے ایک بولا کہ یہ صحیح ہے یہ تھوڑا عجیب سا لگ رہا ہے بہت ہی پریشنس نہیں ہے اور یہ ایک بار پھر دکھاتا ہے کہ انڈین جوڈیشری جو ہے وہ اپنی ریڑ کیا ڈی سیدھی رکھ کر اپنے آنے والے کیس کے سمبندت ہی فیصلے سناتی ہے and it's really applaudable ایک موک جانور ایک ایسا ڈیفنسلس جانور جس نے ان کا کچھ نہیں بگاڑا اس کو سوچے سمجھے سوویوستے ڈھنگ سے جا کر اس کے اوپر قاتل آنا حملہ کرنا اور پھر اپنے اس جرم کو ڈھکنے کے لیے پچاس اور کرپشنز کرنا یہ ایک بہت ہی بڑا کرائم ہے اور اس میں جو چار اور ابھیوگ چھٹ گئے ہیں ان کے بھی سزا دلانے کے لیے ہم پوری کوششیں کریں گے اور یہ اپیلز ریویشنز جو ہے وہ اس میں ہم پورا بشنوی سبھا کا ساتھ دیں تو آپ نے دیکھا کہ کس روک میں سلمان کے وکیل سرکار کے وکیل عام لوگوں کے ریاکشن کیا ہیں سیلیوٹیز کے ریاکشن کیا ہیں سمیر سونی کو آپ نے سنا جو کی اس پورے معاملے میں جو ایکیوز تھی جن کو بری کر دیا گیا نیلم ان کے پتی ہیں ان کا ریاکشن تھا وہ بھی سلمان کی سزا کے اوپر دکھ جتا رہے تھے بہرحال سٹوڈیو کی چرچہ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے چاروں مہمان آپ کو اپننگ نوٹ کے لیے جو اس شو کے اندر ہم نے ایک سسٹم کیا ہے کہ اپننگ نوٹ کے لیے ایک منٹ کا آپ کو ٹائم ملے گا ٹائمر کے ساتھ میں ساٹھ سیکنڈ میں آپ کو اپنی بات رکھنی ہے شروعات میں پھر ہم آگے بات بڑھائیں گے للے جی کیا کہیے گا ایک منٹ کے اندر مجھے یہ بتائیے کہ یہ پورا معاملہ سلمان خان کے لیے اور خاص طور سے بالی ووڈ کے لیے آپ تو پترکار رہے ہیں اور پوری چیزوں کو دیکھا ہے آپ نے فلم پترکار رہے ہیں کتنا بڑا معاملہ آپ مانتے ہیں فلم ایڈرسے کے لیے یہ بہت بڑا معاملہ ہے کہ اتنی بیس سال میں سلمان کو سجا ملی ہے تو اس سے لوگوں کا جو قانون کے اور بھی سممان بڑھے گا لوگوں کا کہنا تھا کہ سلمان بکیل کو خرید لیں گے ان سے جرہ کروا لیں گے اور سارے گواہوں کو خریدنے کے بعد ان کو کوئی سجا نہیں ہوگی اس پہ اور لوگوں کا بسپاس اور بڑھے گا لیکن آپ کو اس میں نہیں لگتا کہ جو بولی ووڈ ہے اس کا ریاکشن ایسے معاملوں میں بڑا سوفٹ ہو جاتا ہے جب بھی کوئی دراصل سلمان کیا ایک ایسے ابنیتہ ہیں جو کسی بھی چیز وہاں لگا دیں تو وہ پارس ہو جاتی وہ والی استطی ان کی ہے بولی وڈ میں لیکن اس کے بعد بھی جو انہوں نے گلتی کی اس کی تو سجا انہیں ملنی ہی چاہیے تھی حالانکہ بیس سال لگ گئے دیر آئے درست آئے والی بات کہوں گا یہاں پہ لیکن جو بھی ہوا گلت ہوا یہ سجا بہت پہلے مل جانی چاہیے تھی جس سے کہ اس طرح کے جو بنی جیبوں پہ جو اتی اچار ہو رہے ہیں سیر مارے جا رہے ہیں بغیرے مارے جا رہے ہیں اس طرح جو آ رہے ہیں اس پہ روک لگے اور ایک اچھا میسج جائے ایک اچھا میسج جائے لالید جی میں یہ بات کہی ہے کہ بولی وڈ میں چونکہ سلمان خان کا نام بڑا ہے اور بولی وڈ کا بہت کچھ سٹیک پر ہے شاید اس وجہ سے یہ ریاکشن اس روپ میں آ رہا ہے شوشل میڈیا پر خاص طور سے ان کے پرشن شک ہیں وہ رہے 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 ہیں لیکن راجی سورانہ جی یہ اس پورے معاملے میں جو قانونی پکش ہے شروعات میں یہ جس معاملہ جس طرح سے شروع ہوا تھا اور بیس سال کے اندر جہاں تک پہنچا ہے ظاہر ہے آگے اور قانونی لڑائی دونوں پکشوں کی طرف سے ہونی باقی ہے لیکن اس سفر کے اوپر آپ کیا کہیے گا ساٹھ سیکنڈ بشال جی جو یہ فیصلہ آیا ہے اس میں دیکھئے قانون اپنے حساب سے کام کرتا ہے ساکش کے آدھار پر کام کرتا ہے اور اپنے نیم دائرے میں اور پرافدانوں کے انسار کارے کرتا ہے ابھی جو فیصلہ آیا ہے وہ پورا دیکھا نہیں ہے کیونکہ سامنے نہیں آیا کیا شاکش ہے وہ اپیل کا بشہ ہے لیکن یہ سامنے آیا ہے کی ہی بیچوال آفینڈر مانتے ہوئے کر دیا جہاں ان کے چار چار ایکوٹل ہو چکے ہیں تو کئی بار سیلیبرٹی سٹیٹس اگر یہ نورمل آدمی ہوتا تو شاید فیصلہ کسی اور روپ میں آ سکتا تھا تو یہ تو دیکھنے پہ ہی پتا لگے گا فیصلے کو کی اس میں کیا کھامیاں ہیں اپیل میں ان کو کیا راحت ملے گی لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر واسطب میں کسی نے کسی وائل لائف اینیمل کو مارا ہے تو اس کے لیے یہ سزا ہونی ضروری ہے لیکن چار لوگ باقی ہیں ان کے ساتھ میں جو تھے ان کو بری کیا چار لوگ باقی ہیں سیم تتھیوں پہ سیم ساکش پہ چار لوگوں کو بری کر دیا ان کو کنوکشن کر دیا یہ بہت عجیب سی بات ہے عجیب سی بات لگ رہی ہے چلی میں سمائے ہوگا آپ کا ساٹھ سیکنڈ کا میں اور مستار سے جب بات کریں گے راہل سو جی آپ کس روپ میں دیکھتے ہیں اس پورے معاملے کو آپ نے لالی جی کی بات بھی سنی اور آپ نے سورانہ جی کی بات بھی سنی مجھے آپ سے سوال یہ کرنا ہے کہ سیلیبرٹی اگر کس معاملے میں اس کو سزا مل جاتی تو شور شرابہ کچھ زیادہ ہو جاتا ہے عام آدمی کی آواز کبھی سیلیبرٹی نہیں اٹھاتا لیکن سیلیبرٹی کی آواز ہے وہ عام آدمی اٹھاتا ہے جس روپ میں آج تصویر نظر آ رہی ہے سوشل میڈیا پہ کیا کہیں نہیں بلکل میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ سیلیبرٹی ہونے کا ایک خامیازہ سلمان اٹھا رہے ہیں اور لوگ ایکچلی لوگوں کی جو دھارنا ہے سوشل میڈیا ہو یا جو بھی ہو یا پبلک کا ایک اوپینین بن جاتا ہے کہ اگر سیلیبرٹی کو سزا مل جائے گی تو عام پبلک کو بھی مل سکتی ہے ایسا ایک ایک اگزامبل سیٹ ہو گیا مگر میں اس چیز سے اس کیس میں اگر آپ بات کر رہے ہیں تو میں اگری نہیں کرتا کہ سلمان کے ساتھ جو ہوا کہ حالانکہ ان کے ساتھ جیسا بھی آپ چرچہ کر رہے تھے کہ چار لوگ اور بھی تھے جن کو چھوڑ دیا گیا اگر مان لیجے ایک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اس ایکسیڈنٹ میں اگر اگر کوئی حادثہ گھڑ جاتا ہے تو وہ ایک ایکسیڈنٹ کہلاتا ہے یہاں پہ تو اگر ایک جنہ کلپٹ مانا گیا ہے کہ سلمان اگر وہاں پہ شکار کرنے گئے تھے تو ان کے ساتھ والے ان کو پتا تھا کہ وہ شکار کرنے گئے ہیں نہیں وہ تو ایویڈنس کی بات ہے یہ تمام جو باتیں کہہ رہے ہیں وہ کوٹ کے اندر رکھی کہی ہوگی اس کے بات تو وہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر چار کو چھوڑا جا سکتا تھا تو سلمان کو بھی چھوڑا جا سکتا تھا یہ تو بھاونا کی بات ہے وہاں سبوت کیا ہے وہاں پر یہ تو خیر ابھی جو آج ججمنٹ آیا مجھے اس بارے میں زیادہ اور زیرل ہوئی ہی کوٹ کے اندر بٹ بٹ مجھے لگتا ہے کہ جو اترے بیس سال کے بعد یہ ججمنٹ آیا وہ اس چیز سے میں اگری نہیں کرتا راجین جی اپنی نوٹ آپ کا ساٹھ سیکنڈ کا اس کے بعد میں بریک لوں گا دوسری چیز ہے جوڈی شری پہ سوال اٹھانا بے مانی ہے جوڈی شری نے جو کیا ہے فیصلہ اس میں نہ تو سیلیبریٹی دیکھا جاتا ہے اور نہ ہی کوئی دان پونے کرنے وارا دانویر کیا دیکھا جاتا ہے دیکھا جاتا ہے سبوت شاک سے کیس ڈائری اور گواہوں کے بیان اور پوری اس کی کیس کی اسططی اس کے انسار ہی جج فیصلہ سناتے ہیں ہاں یہ الگ بات ہے کہ بمبئی ہٹنڈرن کیس میں شیحسن جج نے سلمان کو پانچ سال کی سجا سنائی دوہزار بارہ میں اور دوہزار پندرہ میں ہائی کورٹ نے اس کو بری کر دیا اسی کیس میں تو یہ ہے کہ جیسے مطانیہ کا کیس تھا میں وشتار سے اور آپ سے جانوں گا سمیہ ابھی بریک کا ہو رہا ہے اور چھوٹا سا بریک اس کے بعد جوتھپور بھی آپ کو لیے چلیں گے وہاں پہ ہمارے ساتھی ہیں آشیش ہیں ان کی کیا راہ ہے وہاں وشتوی سماج ہے اس کا ریاکشن کیا ہے تمام لوگ اس سے جڑے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں چھوٹا سبریک جڑے رہی ہے پتری کا پرائم ٹائم ڈیویٹس